موسیقی اسلام علیکم ناظرین سین ٹی وی نیوز یہ پروگرام میمائی آمد جمعیز بان فیاض نائچ ناظرین گفتوک اندار سے جونڈن کھاں پوجہ کا صورت آلہ ہے ان میں توڑے جو کافی گھنائی شوز انہیں ایک طرف احتجاج ہیں جو سلسلوں بھی ہلنڈڈا آئے انہوں بھی تاریخ تے کراچی سمائیت مختلف علاقہ میں کچھ پولنگ اسٹیشن سے بھی ہر چون بھی تھے نہیں آئے پر حکومت سازی جہوالے سرابطن جو سلسلوں بھی ہلنڈڈا آئے پر ان کا بڑی گال یہ آئے ہی جہ کا حکومت اندی ان کے چیلنجز ہوں دا نوالے سامی پان پہنے تجزیہ نے تفسرن جو ان کے مرکز پہنے مختلف پروگرام میں جو موضوع رہ ہوا جو کی انشیست میں سانگفتوک انداز ہوں تو جب کھاں جو سیریس جو کو امیڈیئٹ قسم جو جو مسلو ہندو نیکسٹ گورنمنٹ لائے وہ ہندو بجیٹ جو وفا کی سطح تے کیڑی بجیٹ اندی کی ہیں اندو آئین میں جھاکانت یا جون میں بجیٹ پیش تھی کتھینیا جی حکومت جی اوٹ ٹیکنگ تھی دی الموسٹ ان کھاں پو ان کے بجیٹ دینیا توڑے جو وہ حکومت جی کا اندی وہ بجیٹ جا جی کے ڈاکومنٹ سن لگ بگ وہ پیر ہیں کہاں پروسس میں ہوندہ پر ہی جگہ اندر حکومت جگہ آہے وہ ان میں کتروں پنجو انپوٹ ڈیس اگن دی آئین میاں نواشیف صاحب بٹ چھا اپشن سن دا چھا وری آئی ایم ایف جو فارمولا آئین مئیشت سن لگا پہل جی کے بنیادی ایشوز ان پاور شارٹیجز ان انسان لگو لگ گڑو گڑ جی کا ملک جی اندر دہشت گر دیا ان کھاپو جی کو کیپیٹل جی جی کا فلائٹ آئے آئین بیا کے طرح ایشوز ان جی کے مئیشت سن لگا پہل ہیں انہوں حالے ساں میاں صاحب چھا کھنی دو کیے ہیں ہو پیر ہیں جی کو آپ پیر ہیں بجیٹ میں کڑھو اکڑو میسیج جن چاہیں دو اپشنز کے طرح ان ان بابت گفتو کے ان تھا جو کہ ہیں پروگرام میں سانگی جوائن کیا ہے ملک جی نامیار سنتکار بزنس اگوان جناب مجید عزیز صاحب مجید صاحب سلام علیکم مالیکم سلام سر باتیں تو بہت ہو رہی ہیں کہ الیکشن میں یہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا لیکن سب سے بڑا مسئلہ تو بجیٹ کا ہوگا آپ کے خیال میں جب تک یہ اوٹ ٹیکنگ ہوگی اور یہ کیبینٹ پہلے وزیراعظم پھر کیبینٹ وہ ہوتے ہوتے کیا جو نیکسٹ فرنانس منسٹر ہے یا جو گورمنٹ ہے اس کا انپوٹ اس بجیٹ میں آ سکے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشنز تھوڑے دیر سے ہوئے یہ الیکشن اچھے ہوتے ہیں اگر مارچ میں ہو جاتے ہیں لیکن ایک انا کا مسئلہ تھا کہ پورا پانچ سال پورا پانچ سال کا ایک دھنڈورہ پیٹ رہے تھے وہ وقت بہت شاٹ مل گیا ہے نئی حکومت کو سیٹل بھی نہیں ہوگی اور بجیٹ سر کے اوپر خرائے ٹیکنیکل یہ تو بجیٹ اینڈ آف میہ پہ آ جانا چاہیے لیکن ابھی تک یہ نہیں پتانے حکومت کس طریقے کی بنے گی اور حکومت جس طریقے کی بنے گی اس میں کس کس قسم کے لوگ آئیں گے اور کدھر آئیں گے یہ تو پتہ ہیں کہ پی ایم ایلین کو وہ ملا ہے لیکن ابھی تک ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے کہ یہ فانس منسٹر بنے گا یہ فارنل منسٹر بنے گا یہ انٹیریل منسٹر بنے گا ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئے نمبر ون یہ میں اس لئے یہ کیوں دے رہا ہوں کہ چاہیے ایک حکومت کی پولیسی ہوتی ہے لیکن جو جو کیپنین ہوتا ہے اس کا بھی ساتھ ساتھ ایک انپوٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ نے بات انپوٹ کی کی جہاں تک آپ نے بجیٹ کو اہمیت دی which is very important ظاہری بات ہے لیکن میرے ساب سے بجیٹ is part of the overall economy overall economy میں بجیٹ یہ والا ہوگا اب کس حد تک ان کی ویجن کو جو PML N اور اس کے جو اگر coalition تو وہ نہیں لگ نہیں ساتھی لگ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اچھی کاسی اکثریت ہے تو ان کے ویجن کو کس طریقے سے اس بجیٹ میں لیں گے جہاں تک میری personal observation ہے کیا یہ اچھا ہوتا کہ بجیٹ بنانے سے پہلے اگر کر بھی لیں تو میاں صاحب ہمارے business community کو قراجی سے خیبر تک تقریباً دو دن کے لیے اسلام آباد بلاتے convention center میں اور دو دن جس میں وہ چمشہ گریان وہ واا 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 تبلے سرنگ یا نہ ہو وہ کیسے نہیں ہوں گے بس نہیں وہ آپری community ہے وہ کیسے نہیں ہوں گا ہماری community میں بڑا یہ ہے نہیں اس کی بڑے اشتہار تو دے دیں گے نہیں اگر ہم focus بات کریں ایک دماغ اگر ملکوں ستان ہیں آپ کو focus بولنا پڑے گا پھر وہ سارے rhetorical ہوتے میں نے کہنا ہوائی فائرنگ بہت ہو گئی ہے اگر ہم اس لئے پر جامعہ منصوبہ بناتے وہاں بیٹھ کے لیکن مجید صاحب ایک دو چیزیں میں آپ کو اس میں کروں ایک تو یہ ہے کہ fpcci ایک فورم ہے وہ ظہر ہے کسی نہ کسی سطح پہ ہر وقت جو ہے وہ حکومت کے ساتھ رہتا ہے کنسلٹیشن میں اور اس میں رہتا ہے ہر وقت رہتا ہے وہ اور دوسرے جو آپ کے فورمز ہیں مثال کے طور بڑے بڑے چیمبرز ہیں خاص طور پر کراچی چیمبرز ہے یا اپنا لاہور کا ہے یا اس طرح کے جو دوسرے آپ کے وہ اپنا وہ ہیں وہ تو بہرحال ہر وقت کچھ نہ کچھ انپوٹ دے رہے ہوتے ہیں اپنا پالیسی میکن کی انسٹیٹوشن کے ساتھ کنسلٹیشنز میں بھی ہوتے ہیں انپوٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں اپنا ویو پرنٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ کافی ہے نہیں اس کی وجہ ہے کہ جس کو انگریزی میں کہتا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کیونکہ یونٹی نہیں ہے ہمیں بھی اپنے گریبان میں بھی جھانکے دیکھنا پڑے گا بزنس کمیونٹی میں صحیح معنوں میں یونٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ سارے ایک مسئلے کریئٹ ہوتے ہیں ہم اس کو اپنے اندر سے دیکھ رہے ہیں ہم اس کو بہار سے نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جی اور بھی ہمارے ساتھ ہیں میں یہ چاہ رہا تھا مطلب میری تو پروپوزل یہ تھا کہ یہ دو دن میں جو بھی بنتے فیصل ہیں اس کی ایک بڑی خاص ہمیت رکھیں دماغ میں رکھیں کہ فیصلے بن جاتے ہیں پالیسیاں بن جاتی ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ امپلیمنٹیشن کی پرسنٹیج بہت کم ہوتی ہے یہ پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے کہ ایک سوچ ہوتی ہے اس سوچ کو ہم نے نیچے جا کے امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتی دو چیزیں ہیں ایک تو میرا جو سوال تھا پہلا وہ آپ بحیثیت ایک ظاہر اتنے اپنا سینئر اپنا احسانتکار ہے ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو بجٹ ہوگا یہ بیوروکریسی کا بنایا بجٹ ہوگا کیونکہ ٹائم نہیں ہے پی ایم ایل این کو یا میان اساق اساقڈار اور میان صاحب کی جو دوسری ٹیم میٹس ہیں اور سرطاج عزیز اور دوسری جو ایکنومیس ریلیٹر ان کی ٹیم کے آدمی ہیں وہ شاید اس میں اپنا انپوٹ نہیں دے سکیں گے یا آپ سمجھتے ہیں یہ ایم شور کہ جو بجٹ بنا رہے ہیں انہوں نے انپوٹ سب کا لیا ہوگا انہوں نے پی ٹی آئی کا بھی لیا ہوگا پی پرس پارٹی کا بھی لیا ہوگا اور ان کا بھی لیا ہوگا اور دوسری یہ کہ آئیڈیا تو ہے ان کے منفیسٹوں میں بھی تھا ایک جو سوچ ہے کہ اشاق دار کیا سوچ رہے تھے یا پی پرس پارٹی میں تو وزیر خزانہ تو پتہ ہی نہیں کون ہوگا کون ہے یا تھا ہر سال بدلتے تھے تو اور پی ٹی آئی کی کیا ٹھیکنگ ہے تو انہوں نے سب کو لیا ہو ہے ایک بات تو یہ ہے بجٹ جو بنے گا اس میں ایک چیز آپ سب سے بڑی بات آپ رکھیں کہ ریونیو جو ہے آمد نہیں کہاں سے ہوگی ہماری مسئلہ یہ کہ پچھلے آپ کچھ سالوں میں دیکھیں جو بجٹ میں ٹارگٹ دیا جاتا ہے وہ سال کے آخر تک تو دو دفعہ اس کو کم کر دیتے ہیں اس سال بھی نہیں ہوتا آلانکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کی سوچ کو برائیں اور آفیسوں سے نکلیں اپنی سیٹوں سے نکلیں اور وہ جگہیں ڈھونڈے جہاں سے ریونیو لیکیج ہے یا ریونیو نہیں مل رہا میرے حساب سے اور دوسرے جو ماہرین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس اس پیریڈ میں ہمارے ریونیو کم سے کم تین ہزار ارب روپے ہونی چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم دو ہزار اور کچھ پر جا کے اٹک جاتے ہیں اگر آپ ریونیو نہیں تیں گے تو دیکھیں دیکھیں یہ حکومت آگی اس کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ اپنے ڈیولیمنٹ پروگرام یا اپنے پاپولیس میجرز اس کو کہتے ہیں جس طرح پچھلے دور میں بے نظیر انکم سپورٹ تھی یا بے نظیر بھٹو شہید یو ڈیولیمنٹ پروگرام تھا یا اس کے سب ان کا کیا دماغ میں ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میٹرو برس کراچی بھی لائیں گے اور بھی لائیں گے یا کوئی اور چیزیں کرنا چاہتے ہیں یا لیپ ٹاپ کا پروگرام ہو یا کوئی سستے ہاؤزنگ کا ہو یا وغیرہ تو ان کے لئے فنڈنگ چاہیے گی تو بہتر یہ ہوگا کہ کنسنٹریشن جو ہونے چاہیے وہ نمبر بھن ہونے چاہیے ریونیو جنریشن اور ریونیو جنریشن ساتھ جو مین بات کرنی ہے وہ لیکیجز کی ہے اب جی جو اس پہ میں آپ سے تفصیل کے ساتھ بات کرتا ہوں لیکن اب پھر اس کا جو بنیادی جو اپنا چوائس آئے گی کہ آتے ہی ظاہر ہے وہ ایک اپنا جو اپنا ٹیکس ریفارمز کے ساتھ آئیں جو آپ ریونیو جنریشن کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو پورے ٹیکس سر پیار رہے ہیں اس میں کچھ نہیں کرنے کی ضرورت نہیں یا وہ آئے ہمت چاہیے یا آئی بی ایف کے پاس جائیں بہت آسانہ آزدہ ہے دیکھیں 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 اب ہم ذرا تھوڑا سا پہلے ادراج ہیں پہلے تو ہماری کنسنٹریشن نے کرنے پڑی ریونیو کیا جو رات و رات نہیں ہوگا وہی تو کہہ رہا ہوں تو اس کے لئے آپ کے پاس آپ کو ڈبے کے بعد کرنا پڑے گا اب آپ کو پتا ہوگا ہے کہ ہم نے گیارہ کچھ عرب ڈالر کا ہمیں دو دفعہ وہ دیا گیا تھا پچھلے دور میں شوکت ترین اور بیگم بیگم سوری ڈاکٹر شمشات گئی تھی اور جو سائن کر کے آئی تھی وہ ایک بنا اس کے بعد ہمیں کچھ تین اشارہ کچھ عرب ڈالر کا ہوا لیکن ہم نے پورے گیارہ عرب ڈالر لیے نہیں تھی اور ہم پیمنٹیں کر رہے ہیں اور اس سال اچھی خاصی ہم پیمنٹ کریں گے یہ بھی بہت بارا بوجھ میاں صاحب کے اوپر ہے ہمیں جانا پڑے گا آئی ایم ایف کے پاس آئی ایم ایف کے پاس مجھے کچھ چیز ابھی فیلال نہیں لگ رہی کہ کہیں اور سے ریبینیو آجائے کیونکہ جنرل امپلیمنٹیشن سٹیج نہیں آئے گا تو ریفارمز سب تیار ہیں ریفارمز کے اوپر اربو روپے کھرچہ ہوا ہے پولیس سے ہمیں پتا ہے ان کو پتا ہے کہاں جانا کرنے والا کوئی نہیں ہے اگر ہم آئی ایم ایف پہ جاتے ہیں تو اگر آئی ایم ایف آپ کو سٹن باتیں کرتا ہے انفرسٹرکچر کے ریفارمز کی بات کرتا ہے آپ کو جی ایسٹی کی بات کرتا ہے آپ کو آپ کے جو سبسیڈیز کی بات کرتا ہے وغیرہ تو کیا یہ حکومت کے پاس اتنا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کرٹیکل ماس ہے کہ وہ جا کے اس پہ عمل کرے اور نہیں کرتے ہی تو مجبوری ہے پھر ہم جمگیلے میں آ جائیں گے تو اس دفعہ حکومت یہ سوچ کے جائے گی سوچ کے جانا چاہیے اور آئی ایم ایف ریسیپٹیو ہے آئی ایم ایف آپ کے ہوگا لیکن آئی ایم ایف کچھ کنڈیشنوں میں آپ کو کھیلنا پڑے گا اس کا ایک طریقہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ پاکستان کی بات ہوئی تھی جب وہ فرینڈز آف پاکستان ہوا تھا اس کے بعد بھی وہ صرف فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان اپھے ڈیموکریٹک پاکستان ہم نے اس کا کوئی نام تک رہ گیا کام نہیں ہوا کتنا بڑا وہ امیج تھا جب ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے اپنا اوباما صاحب اور ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے بیلیر صاحب اور بیچ میں زرداری صاحب یوارک میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن کیا ہوا ان دی اینڈ زیرو پٹا زیرو اس کا اس دبا ہمیں یہ یہ اگر ہمیں مل جاتا ہے ایک جس کو کہتے ہیں بریدنگ سپیس ہمیں تھوڑی ہماری ہماری کھرکی ذرا بڑی کھل جاتی ہے ہمیں اندر ہوا آنے کی ملتا ہے تو یہ والا بھی روٹ ان کو استعمال کرنا پڑے گا فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان آپ اس کا ڈیموکریٹک پاکستان اس نہیں کریں مطلب ہم یہ چاہیں گے کہ پاکستان کو ایک قسم کا موڈیٹوریم مل جائے تو اس میں ڈیفالٹ بھی اللہ کے فضل رکم نہیں ہے گا اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ سن سنتالیس سے دو آزار تیرہ تک اللہ کے فضل رکم سے پاکستان نے ڈیفالٹ کبھی نہیں کیا ہے تو ہمارے پر ابھی تین طریقے ہیں روینڈیوک جو ہیں اس کو کس طرح یہاں لوگ دومیسٹک سائٹ پہ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ تو ہم ایک قسم کا بریک لگ جائے تھوڑا ہمیں تھوڑا مل جائے اور ہمارے جو مسلمان دوست ممالک ہیں جن کے بعد تیل ہیں وہ ہمیں لمبی کریڈٹ دیتے ہیں اگر ہمیں وہ لمبی کریڈٹ کوئیت ایک مہینے کی دیتا ہے اس کو چھے مہینے کرتے ہیں سعودی ایریویا جن سے بڑے چھے تعلق آتے ہیں میاں صاحب کے بھی وہ اگر دیتی ہے تو ہمیں ایک قسم کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ادھر بھی ہمارے روپر بوجھ نہیں پڑے گا کیونکہ آج ہم جس مور پہ کھڑے ہیں ہمیں گیس کا بہت برا شورٹیج ہے پانی کے مسئلے اپنی جگہ پہ اور جو سر پہ جو بڑی تلوار ہے بڑی وہ ہے بجلی کی اور وہ لوڈ شیڈنگ اور آپ نے دیکھا ہے کہ کئی جگہ آپ کے پروگرام بھی نہیں دیکھ سکتے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اب بجلی کی بات آپ نے کہی اور شورٹیجز کی بات پاور شورٹیجز جس کو گیس اور تیل بجلی کو ملا کے کر لیں ظاہر ہے جب معیشت کی بہالی کی بات آتی ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو پنجاب سے وائپ آؤٹ ہوئی ہے تو اس میں ایک بہت اہم فیکٹر جو تھا وہ اپنا پانچ سالوں میں جو یہ لوڈ شیڈنگ کا بہران تھا وہ بہت وہاں پہ انڈسٹری اور وہ ورکرز اور وہ بہت بری طرح متاثر ہوئے آپ کے خیال میں جب میاں صاحب آئے ہیں اب تو یہ کوئی ایک دن کے اندر تو مسئلہ حال ہونے کا نہیں ہے اس کو ایک لمبا ٹائم چاہیے تب تک کیس طرح وہ اس چیزوں کو ہینڈل کریں گے دیکھیں یہ تو ہوگا آپ کو بھلکہ مجھے تو یہ ڈھر ہے کہ جو کراچی کو تقریباً ساڑھے چار سو میگاور کیسی کو مل رہا ہے بابیہ سے اور اس میں کم ہی آ سکتی ہے ہمارے سنتی علاقے تقریباً دیس بارہ گھنٹے تو لوڈ شیڈنگ پہ آ گئے ہیں اور ہمارے گھر میں بھی بجلیاں ابھی بہت زیادہ جاری ہیں تو ایک نعرہ لگا تھا پچھلے یہ کیمپین میں کہ کراچی والے مزے کر رہے ہیں بجلی سے تو وہ تو مزے مجھے نہیں لگ رہا کہ اتنے مزے آئیں گے تو ہمیں تیار ہونا چاہیے لیکن یہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہی سوچیں کہ ہم ہار مان جائیں ہم اس میں بھی بہتری لا سکتے ہیں لائن لوسس کو کنٹرول کریں کنڈا سسٹم کو کم کریں بجلی اب آپ سرکولر ڈیٹ کی بات ہو رہی ہے سرکولر ڈیٹ میں کتنے سرکولر ڈیٹ جو کہلاتا ہے اس میں کتنے تو گورنمنٹ کے ادارے اور انسٹیٹوشنز ہیں اگر اس بجٹ میں فائنس منسٹر یہ کہتا ہے کہ جو الوکیشن میں آپ کو کروں گا اور اگر آپ نے بجلی کے بل آدانی کے اس میں تو آپ کے الوکیشن میں صرف کارٹ کے سرکولر ڈیٹ کو دے دیا جائے گا ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے اسے کہ اگر یہ سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے ایک بہت بڑا جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے وہ نقصان ہو رہا ہے کہ نیا جو انویسٹر باہر سے آنا چاہتا ہے وہ سرکولر ڈیٹ سے گھبرا کے اپنے آپ کو دھور کر لیتا ہے تو ہم صرف یہ نہیں کہ پچھلے کچھ مہنوں میں پانچ دبار ڈیفالٹ کر چکا ہے جو آپ کا تیل لیتا ہے منگاتا ہے پانچ دبار ڈیفالٹ کر چکا ہے آپ نے دیکھا کہ ہر بات پہ ان کا چیرمن اور ایم ڈی کوئی میٹنگ چل رہی ہے اسلامباد میں کہ چلے ان کو دو عرب دے دیا چلو ان کو یہ دے دیا ابھی بھی یہ کیٹ ٹیکر نے کہا تھا کہ ہم دس عرب دے دیں گے انہیں پینتیس عرب دے دیں گے یہاں تو اتنے بلینز آف روپیز کا اوپر وہ کھسار ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی فوری حل نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کل او کل ہو جائے گا یہ بجٹ آنے سے سب کو ٹھیک ہو جائے گا تو چلیں آپشنز کیا ہوں گے کول پہ جائیں گے یا ایران کی پائی پلائنگ یا اپنا پانی پہ جائیں گے تو پھر سندھ پھر ناراض ہوگا ناراض ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو وہ تو بھول ہی جائیں کالا باگ ہوتا ابھی آپ چھوڑیں میاں صاحب کے پاس اس مسئلے آپ نے یہ تینی چیزیں فیلال ناممکن ہیں مطلب ناممکن فیلال ناممکن ہے فیوچر کے بات نہیں کر رہا آپ کا جو ایران پاکستان پائی پلائن ہے وہ نہیں بنے گا نہیں بنے گا وہ اگر بنانا ہے تو جب تک یہ آئی پی سے آئی پی آئی نہیں ہوا ہندوستان شامل نہیں ہوا جب تک یہ نہیں بنے گا صحیح ہے دوسرا ایک ٹاپی ٹرکمینستان آفگارستان بھاگ دیں گیا وہ تو بہت وہ ایک بہتر ہے لیکن اسے نوردن الائنس آئی گا تو ادھر آپ کو سلامیہ کرنی پڑیں گی نوردن الائنس والوں کو جب امریکن چلے جائیں گے لیکن پھر یہ بہت بڑا ریچہ جو ہے وہ ترمائل میں دیکھیں دیکھیں ہم ہم ذرا حقیقت ہوتے آ جائیں ہم تھر کول کی بات کرتے ہیں تھر کول رات و رات نہیں ہوگئے یہ کیا ہوگیا کہ جو انہوں نے شور شاری کر دی ہماری ڈاکٹر سمر مبارک جیسے جو لوگ ہیں جنہوں نے بلکل ان کو نہ کچھ پتا ہوتی ہے ان کا کام بوم بنانا ان کا مسائل بنانا وہ کوئلہ نکالنے بیٹھ جاتے ان لوگوں کو دھور کر رکھیں یہ جو ایسی باتیں کی جاری ہیں جیسے کل ہمارا کوئلہ نکل گیا پاور پلان میں آ گیا اور ملک پہ خوش حالی ہو گئی پچھلے پرائم منسٹر کو بھی میں نے کہا اس نے اعلان کر دیا تھا کہ جی اب ہر ہم نے کول پہ کنورٹ کرنا ہے کول ہم کریں گے تو میں نے کو یہ ہی کہا آپ نے اس کے موڈیلیٹیز دیکھئے آپ کو پتا ہے تھر کول کیا ہے کب نکلے گا اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میں اس بریفنگ میں تھا جب پرویز اشرف صاحب وہاں پہ تھے اور سمر مبارک نے وہاں پہ بریفنگ دی تھی انگرو والے بھی تھے اور سینو سندھ جو کمپنی بنی ہے وہ بھی تھے وہ ساری بریفنگ سامنے ہوئی تھی اور جو بات ہوئی تھی وہ میں آپ کو بتاتا گفتو کے تھا ہی چوندن کہاں پوجہ کر نہیں حکومت تھا انہوں کے بجٹ کی ہوں دی ہیں مجید عزیز صاحب ملک جنام رسل اتکار وقف تھر کول تے اچھی پہتا ہویا جی مجید صاحب میں بتا رہا تھا کہ راجہ پرویز شیف صاحب وہاں پہ آئے تھے اور اور کیملی شاہ صاحب بھی تھے نوید کمر شاہ صاحب بھی تھے نوید کمر کے ساتھ وہ خرشی شاہ صاحب بھی تھے کافی بڑا وفد لے کے وہ آئے تھے وہاں پہ اور پھر بات ہوئی بریفنگ ہوئی تو یہ سمر مبارک انہیں بریفنگ دی کہ اب جو ہے اس کو گیس سیفیکیشن کا جو پروجیکٹ ہے اس کو گیس بنانے کے بجائے میں اس کو آپ کو ڈیزل بنا کے دیتا ہوں تو وہاں سے ڈیزل بنے گا پھر ڈیزل آپ چاہیں وہ لے جائیں وہ وہاں پہ کریں اور مطلب اس کے پاس کوئی اپنا یہ نہیں تھا کہ اس سے آگے جا کے اپنا کوئی پاور پلانٹ بنانے کا کچھ نہیں تھا بس وہ ایک فلیم بس دکھا رہا تھا وہ پتہ نہیں کہ اس طرح دکھا رہا تھا سارا اس کا نظام ساری میری بات سنیں 40 to 48 پرسنٹ 40 47 پیس اس میں پانی ہے کوئلے میں اگر آپ اس کو ٹرانسپورٹ کریں ہمارے کراچی چمبر میں آئے تھے راجہ صاحب سارے جو وزیروں کے آپ نے نام لیے تھے ان سے بھی زیادہ تھے امین فہیم کائرہ سلیم آنوی والا آپ نام لے وہ ادھر تھا خرشید شاہ سب تھے نوید سائیم بھی تھے اور میں نے کو کہ راجہ صاحب یہ آپ نے جو بات کی ذرا مجھ اس کے دکھا ہے یہ دنیا میں جو یہ گیس سے کر رہا تھا انڈرگراؤن کول گیس فکیشن وہ دنیا میں ختم ہو رہی سو سال پرانی ٹکنیک ہے دنیا میں جہاں پہ بھی ہوئی ہے کمرشل پہ دنیا میں رشیہ میں بھی ہوئی یہ تو ہوئی مجھے پتائے لیکن وہ ختم ہو رہی چائنا پہ جا رہا ہے جس کو یہ کہتے ہیں ڈیزل اس کو پتہ ہی نہیں کتنا خرچہ آئے گا پہلے تو کوئلہ نکلے گا کوئلہ نکالنے کے لیے اور پاور پلان لگیں گے اور کول بیس کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اب سارے کول پہ لے آئیں گے یہ انگرو والوں کا جو پریزنٹیشن تھی اس میں کہا گیا تھا کہ جام شروع میں جو آپ کے ہیں اس کو آپ اپنا کول پہ لے آئیں اور کول یہاں پہ نکال کے آپ کو وہاں پہ دیں تو آپ وہاں سے شروع ہو جائے گا پھر دنیا پورے ملک کے اندر جو بھی پاور پلانٹ جہاں بھی بنائیں یہاں سے کول آپ اس کو سارے یہ سب سب ہے کاغذی بات ہے حقیقت پہ آجائیں کہیں بھی جاتا ہے انگرو والے کو کسی نے لون نہیں دیا وہ جائے بھاگ رہتا تو آپ کو بتاؤ کوئی آئی پی نہیں آرہ گیس جو ہے اس سے ہم کام کریں نہیں ہم آئے گا تو دیکھا جائے گا آئے گا تو سو بسم اللہ لیکن ابھی جو ہمارے مسئلے ہیں اس کا کیا کرنا اس کا حل کیا ہے پھر دو ازار آپ کہتے ہیں یہ جو ہمارے آئی پی نہیں ہوگا جب تک آئی پی آئے نہیں ہوگا آپ کے بعد سیدھی بات یہ جو ہمارے گیس کے جو ہمارے سکائر ہیں جو فیل ہیں اس کو امپروو کریں اس کی افیشنسی بنائیں ہماری پاور میں اتنی جو کچھ لگی ہوئی ہیں ہماری جنیشن کو ٹھیک کریں ان کو اپگریڈ کریں چھوڑیاں روکیں بہت سی چیز جو سکتی چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں کالا باگ تو بنے نہ بنے اور بات ہے ونڈ کرنا چاہیے ونڈ لیکن ہم دیر ہو گئی جب یہ پالیسی بنی تھی دنیا میں بڑی پاور پلان چلیں ایک تو یہ بات ہو ہی کہ تھوڑے تھوڑے اپنا موڈیفکیشن اس کو ریفارمز لانے ہوگے جو اگزسٹنگ پاور کیپیسٹی کے اندر ریفارمز لانے ہوگے اور اپنا اس میں سے کام نکال لہوگا دوسری جو بات جو آپ جس کو میں نے کہا کہ اس پر تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ ہے اپنا ٹیکس ریفارمز کیا ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طاقتوروں سے پیسہ لے لے گا کہ یہ سنتکار کا دوست ہے خود سنتکار ہے سنتکار تو سب سے زیادہ پیسے دیتے ہیں ٹیکس یار دیکھیں ہماری ایڈ سورس کرتا تو کٹ جاتا ہے ہمارا کر جاتا ہے ہمارا انکم ٹیکس کرتا ہے ہم ہماری پر فنڈ ہماری بھی اپنا فیکٹری کا جو اوریجنل جو ورکر اس کا جو کوئنٹیٹی ہے وہ 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 نہیں ہے وہ نہیں آپ کچھ اور ایو بھی بھی میں اور بات کرتا ہوں ہر جگہ دیکھیں ہمارے ہم 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 تو ہیں ہمارے جو کتابیں ہیں اس میں ایکسپورٹ ہوگا تو ملت سے ہی جائے گا نہیں کچھ سے ایئرپورٹ سے اور ایمپورٹ بھی ہوگا تو ہمارے سورس کٹ جاتا ہے تو انکم ٹیکس جی ایسٹی بھی دیکھتے ہیں ایکسرائز بھی دیکھتے ہیں سب دے رہے ہیں ابھی بھی اتنے سیکٹرز ہیں جس پہ توجہ نہیں دی گئی ہے آپ سترہ پرسنٹ جی ایسٹی لگائیں اس کا طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ میکسیمم چار پانچ پرسنٹ کے اندر لگائیں جو نون ریفنڈبل ہو آپ اس کی جی ایسٹی کم سے کم لگا کے اس کو براڈ بیس کریں اور تب جا کے لوگ بولیں گے کیونکہ سترہ پرسنٹ بہت برا فگر لگتا ہے اگر آپ ایک چیز بناتے ہیں جو اوفیشل بناتے ہیں اور آپ بیچیں گے تو سترہ پرسنٹ لگائیں گے اور میں کونے کھچکے میں بنا رہا ہوں جہاں کوئی آتا نہیں ہے اور میں بھی کولٹی ہو ہی بناؤں گا جو آپ بنائیں گے تو آپ میرے سے کمپیٹ کیسے کریں گے مجھے پتہ نے میں گارمنٹ بنانے پکا کام کرنے گیا تو مجھے سب سے زیادہ تکلیف ان لوگوں سائیں جو گھروں میں بنا بنا کے دے رہے تھے تو اس کو آپ کو براؤڈ بیس کرنا پڑے گا جو جس کو ہم کہتے ہیں فخریہ کہتے ہیں کہ ہماری انفارمل اکانومی بہت مضبوط ہے اس کو آپ لے آ اپنا تین ساڑھے تین کوئی کہتا چار ارب ڈالر کا تو انڈیا سے مال آتا ہے انفارمل چائنہ سے آتا چائنہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سو ربے کا مال بیچا پاکستان میں 20 ربے کا دکھتا ہے یا 10 ربے کا دکھتا ہے تو ہماری جو دبل مار کھا رہے ہیں یہ تو اندر کی اکنومی خراب جاری ہے پھر ہمارا جو باہر سے آ رہا ہے اب آپ کا ایران کا تیل بھر بھر کے آ رہا ہے پیٹرول آپ کا افغانستان کے نام پر مال افغانستان تو جاتا ہی نہیں انڈیا کا مال آ رہا ہے چائنہ کا مال آ رہ تو اس ملک میں اگر اس کو ہم کنٹرول کرتے تو اس ملک اکنومی چلتی نوکڑیاں ملتی ہم نے ہم نے تو ہماری نوکڑیاں آؤٹس سورز کر دی دنیا میں آپ کے خیال میں کیا ہوگا میاں صاحب اتنے بڑے اقدامات یہ سارے اتنی بڑی انفارمل اکنومی کو اپنا ڈاکومنٹڈ فارم میں لے اپنا اس کے فارمل فارم میں لے آنا یہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں لیکن آپ کو کہنے کہ گھاری وہ ہی چلتی رہے گی تو کب تک آپ کرتے ہیں مثال کے طور پر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ملک کے اندر بجلی کا بہران ہے وہ بھی اگر پہلے دن سے کوئی اپنا پروجیکٹ سیریس لیویل پہ شروع کرے تو اس کو تین ساڑھے تین سال کا ٹائم چاہیے اپنا میچور ہونے کے لیے اور یہ جو انفارمل اکنومی کی بات کر رہے ہیں ظاہر ہے بہت بڑا ایشو ہے اس کو اگر فارمل فارم میں لے آئیں اس کو ڈاکومنٹیشن کریں تو ایک بہت بڑا جھمیلے کا کام ہے اور اسی طرح جو ہمارے ٹیکس جس کو آپ نے کہا کہ ہمارے جو اپنا ٹرانسپرینس انٹرنیشنل اور باقی داروں کی وہ ہے کہ ہمارا ٹیکس کلیکشن جو مشینری ہے اس کے اندر کرپشن جو ہے وہ پانچ سو صاحب آپ کی اپنا کیا ہے وہ کہاں سے شروع کریں گے پہلی بات تو یہ کریں کہ میں آگیا ہوں میرے ٹارگٹ یہ ہیں آپ الٹے لٹک جاؤ کہیں بھی کرو مجھے یہ ٹارگٹ پورے کرنے آپ پرانے لوگوں کو ٹچ نہیں کرو گے نئے ڈھونڈ دو گے سیلز دنیا ہستی ہمارے اوپر ملکل لو ہے ہم ٹوٹل دو نمبر پر چل رہے ہیں ہم 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 کھتے نئے دو نمبر کھاتے پر چل رہے ہیں ہم پندرہ پرسن اتنا جلدی نہیں آئیں گے لیکن ہم کم تو نہ کریں نو سے اور کم نہ ہوتے جائیں کم سے نو پہ آگئے بلکہ دس سے گھرہ تھے نو پہ آگئے اور ہم کو تو اس سے لگتا ہے کہ کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ فائنس منسٹری میں کوئی نہیں لیڈر نہیں تھا آپ کو یاد ہوگا آپ نے کہا تھا کہ ہنار اب آگئی ہیں تو یہ اچھی بات ہے فورن منسٹر ہاں وہی کہہ نہیں اب بھی جو نام آ رہے ہیں وہ اسی طرح کے آ رہے ہیں کہ ایکنومی کی بیکگراؤنڈ والا کوئی فورن منسٹر لگائیں اور آپ ایکنومی ڈپلومیس سی نیم آف دی جیم سر وہی تو میں کہہ رہا نا آپ کو یاد ہو گا کہ میاں صاحب لاز ٹائم جب آئے تھے تو تب بھی سرطاج عزیز صاحب کو اس نے فورن منسٹر بنا اب شاید وہ بنے یا کوئی اور بنے بہرحال لیکن وہ تو ایڈوائزنگ ہی کر سکتے تو آگے تو کسی کو رکھنا پڑے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا امپیکٹ ہوگا فائننس منسٹری یا کومیرس منسٹری نہیں چل سکتی فورن منسٹری بھی چلے گی کومیرس بھی ہوگا آپ کا ڈیفینس بھی ہوگا یہ سارے مل کے ایک کوئیٹی صحیح معنو میں جو صحیح معنو میں ملک چلاتی ہے مجھے یادے میں شری لنکا کی گیا تھا ایک ایکزوبیشن کے لئے ہم بلائے گیا تھا ہمیں مجھے وہاں کی گورنمنٹ نے بلائے تھا کولمبو کولمبو سٹیٹ میں پانچ منسٹر بیٹھے تھے کومیرس انکلوڈ فائننس کوئی انڈسٹری لیبر کا پلس فورن منسٹر بیٹھا تھا یہ سگنل جاتا ہے کہ جی وی آر ٹیم ہے پورا جو ہے یہی ہم کہتے ہیں جو میں نے آکے مجھے یاد دو ازا نو میں آناؤنس بھی ہوا تھا ہماری وقت نے آناؤنس بھی بجر میں کہتا کہ یہ ایک ٹیم بنے گی اتنی منسٹر بیٹھیں گی سارے مسئلہ آئیں گے اسی وقت اس کے جو ڈیسیشن آج دو آزار تیرہ ہو گئی اچھا پچھلی جو حکومت تھی اس پہ اس کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ اس طرح کی جو کچھ دی تو اس میں ایک سی بلیٹی آئی سیکٹر کے اندر اور پھر اس پہ پریشر بھی کافی رہا جب بھی اس نے اپنا ٹیکس ری اپنا سیلز اپنا آر جی ایسٹی کی بات کی تو اس وقت اس کو یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے جاگی اداروں سے نہیں لے شہری جو اپنا کلاس تھا اس نے کافی رزیسٹ کیا آپ کے خیال میں میاں صاحب کے حکومت میں آنے سے کیا ہوگا وہ شاید تھوڑا اپنا اگری کلچر سیٹ فوکس جو ہے ورڈنس ٹری اور اپنا بزنس کی طرف آئے گا آپ ایکس پیٹ کر رہے ہیں نہیں یہ تو میرے کھلٹی ہوگی اگری کلچر ہماری لائف لائن ہے اگری کلچر کو ہمیں اپگریڈ کرنا ہے مارڈنائز کرنا اگری ہمارا بڑھانا ہے ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی ہم نے سپورٹ سپورٹ پرائز سپورٹ پرائز لے کے اور یہاں تک رہے ایک اکر ہے جو اللہ کی نعمت آپ کے پاس ہے آپ کو ہر چیز ہے موسم ہے یہ ہے پانی بھی آ جاتا ہے یہاں تقریبا ہر چیز ہے آپ اس کی ایلڈ برائیں اگر آپ ایک من نکالتے ایک اکر پر ایسے میں آپ ایک فکر دے رہا ہوں تو آپ دیکھیں دنیا کس طرح کر رہی ہے ہم آپ دیکھیں لائف سٹاک لائف سٹاک کے اوپر جتنی ہم محنت کر سکے کافی شور تھا کسی زمان بیٹی کٹن بیٹی کٹن بیٹی کٹن آ رہی دیکھیں وہ سب دیکھیں مارکیٹ ڈائنیمکس کو بھی آپ دیکھیں اور میں کہتا ہوں کہ اس میں سے پرسنٹیج کٹ لیا جائے اور یہ تکن بی کنسیڈر ایس اگری کلچر ٹیکس تو جو ان کے اوپر الزام آتا ہے کہ ہماری جو اگری کلچر ٹیکس نہیں لگتا وہ خود پہ لگ جائے گا یہ آپ کو کرنا پڑے گا ان کو آپ کو نیٹ میں لانا پڑے گا ایل بڑے گی کوشش کریں کہ اچھے سچے ٹیکٹر اچھے سچے دنیا میں بڑی ریسرچ ہوتی ہے ہم نے کتی ریسرچ ہی دنیا کی ریسرچ ہے اس کو ہم لے آئیں اس کو اڈاپ کریں اور ہمارا جو فیلڈ میں کام کرتا اس کو آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا جس طرح ہم سنتوں میں سکل ورکرز ٹرین کرتے ہیں اس طرح ان لوگوں کو ٹرین کرنا پڑے گا کس طرح ایل بڑھائی جاتی ہے کس طریقے سے پانی کا استعمال کیا جاتا جو اگری کلچر ڈیپارمنٹ ہے وہ کوئی اپنا ایکٹیو نہیں ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا ایسے بندے کو لگائیں میں کہنا منسٹری کا بندہ اور ایسے ہوگی اس کے اپر جہاد جانا پڑے گا کب تک 65 سال ہوگئے ہم سر ایسی میں لگے ہوئے ہم کرتے رہے اپنا اگری پاکستان کا جو ٹیکس نظام ہے اس میں اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ انڈریکٹ ٹیکس پہ ہے یعنی 96% ٹھیک ہے نا وہ 96% وہ کہتے ہیں کہ بھائی دنیا کے اندر اتنا بڑا ریشور نہیں ہوتا نہیں ہوتا لیکن جب آپ نہیں کریں تو کہیں تو راستہ نکالنا پڑے گا اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ سب ٹیکس نیٹ بڑا ہوتا ابھی کیا ہوتا ہے چونکہ ٹیکس نیٹ بڑا نہیں ہے تو اگر میں ٹیکس دے رہا ہوں یا آپ ٹیکس دے رہے تو بوجھ ہمارے پر ڈبل اور لگا جاتا ہے کہ ہمیں تو بڑا کم کرے نی وہی کہ رہا ہوں کہ عام جو غریب آدمی ہے اس سے بھی ہم ٹیکس لے رہے ہیں وہ جو کھا رہا ہے اس میں ٹیکس لے رہے ہیں یہ تو انڈیریکٹ ٹیکس میں سب کو لگے گا وہ تھوڑی دیکھتا کہ سیٹ کا بچہ چلے اب آگے لے آتے ہیں اس چیز کہتے ہیں سفید آتی کتنا وہ کھا رہے ہیں ساری اکنومی کو ہمیں اتنی سب سیڈی دو اپنا وہ کھڑے ہو گئے اپنا انجن خراب ہیں اتنے ڈالر اتنے عرب دے دو یہ خراب ہو گیا بوگیز نہیں ہے اتنے عرب دے دو تو یہ ان کا کیا ہوگا اس کو میاں صاحب ٹھیک کریں گے یا چلنے دیں گے یہ تو ہم نے بڑا آسان طریقہ انہوں نے بنالے جن کو بٹھا دی ہے تین چار سو ارب روپے سال کے ہمارے زائے ہو جاتے ریونیو بڑا نہیں سکتے دو آزار ریونیو ہے اس وقت تین چار سو ان کو دے کے ہمارا خون پورا نکال لیتے ہم جاتے ٹیسٹ کرانے کے لیے لیب میں ہمیں نہیں پتا ہوتے کہ اس نے کتنا خون دو تین پائنٹ نکال لیا یہ حالت ہے وہ بھر لیتے بھر لیتے حکومت کو جا کے ریپورٹ بنانی ہے انہوں نے کہا 20 عرب روپے 10 عرب روپے سائن سال میں ایک میٹن کہتے تو بھی انہوں نے بند کر دی کی نہیں ہے سٹیل مل ہے یہ سٹیل مل 28000 آدمی کام کرتے ہیں ایک 10 لاکھ ٹرن بھی نہیں بناتا امریکہ میں 10 لاکھ ٹرن کا جو پلانٹ ہے اس میں سارے 800 آدمی کام کرتے اب کب تک ہم یہ کولینیہ بنا دیں اس کو کرے بند ایک اور بنائیں پاکستان international airline کو بولیں کہ جی پیسے نہیں ملیں گے بیچو آپ اپنے پلین نئے پلین نئی کمپنی بنا دو گورنمنٹ اس کو کر دیں اور پہلی بات تو صرف یہ کرے جو سب سے بڑا important ہے جی جتنے بھی سرکاری پہلا کام تو یہ کرے جو ریٹائر ہوتا اس کو اس کا بنا دیتے اس کو اس میں ڈال دیتے کسی کو کہاں ڈال دیتے کیا ضرورت ہے ہمارے اپنا armed forces کے جو ریٹائر آدمی ہیں وہ سارے تو آئیں سیکنڈ ان کمانڈ ہو تھرڈ ان کمانڈ کمانڈ کرے بزنس پرائیور سیکٹر کا بندہ دنیا میں کانسل بھیجتے کمیشل کانسل بھیجے بزنس کمیلیٹی کے نمائندوں کو آپ وہ کیوں نہیں کرتے کمیشل جائیں جن کو بزن پتا بیوروکرین کو بزن نہیں پتا آرڈ دینا نہیں لینا آرڈ لیتا فائلیں بنے آتی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے یہ جو ہم نے ڈسکس کی بجلی کا مسئلہ ٹیکس ریفارنس کا مسئلہ اور جو ہم نے ڈسکس کی یہ جو اپنا بڑے جو کارپوریشن ہیں ان کا مسئلہ اور پھر لائنڈ آرڈر کا مسئلہ ظاہر ایکنومی سے ریلیٹیڈ ہے بہت بڑا چیز نوکڑیاں نہیں ہوگی یہ میاں صاحب کے اس پہلا جو بجٹ ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان سب چیزوں کی ریفلیکشن مجھے لگتا ہے پہلے بجٹ میں زیادہ تر ویشن ہوگا اتنا بڑا کوئی پیرے ڈائم شیفٹ نہیں آجائے گا یا اتنا بڑا کوئی توفان نہیں کریٹ ہوگا ان کو جانا پڑے گا جیسے آپ تھالی میں کھانا آگا وہ ہی کھانے کو ملے گا تو پھر کیا کریں گے لیکن دیکھیں نو چوئس مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمیں چوئس نہیں ہے مجھے صرف اتنی امید جو ہے کہ میاں صاحب کے بعد ٹیم اچھی میں نے باتیں کی ہیں سب سے کہ جہاں اکنومی کی بات آتی تو یہ لوگ سیریس ہیں یہ ایک بہت خوش آئین بات ہے بڑی سیریس بات سائیں اگر ہے اور یہ جس طریقے ہے کیونکہ اگر جس کو کہتے ہیں ماما بنایا تو پھر آپ بھول جا پھر اوئی ڈراما بازیا حقیقت حکومت جو پوری توجہ بہتر بہار بہرحال اندر پروگرامن میں ملک کی معیشت سنلاگا فیلال پروگرامن سدائیں گٹ